دوستو کیا آپ فیس بک اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں؟ دوستو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو پوچھنے والی بات ہے ہی نہیں ظاہری سے باتیں کرتے ہوں گے آپ میں بھی کرتا ہوں اور آپ کا بہت سارا جو پرسنل ڈیٹا ہے مجھے پتا ہے وہ فیس بک آئی ڈی میں ہوگا کیونکہ موبائل جو ہے وہ ہم چینج کرتے ہیں اسٹی کارڈ میں وائرس بھی آ جاتا ہے یو ایس بھی گھوم ہو جاتا ہے اور پی سی اور لیپٹاپ میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو ایسے میں ہم ہماری پکچرز ویڈیوز فوٹوز جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم کہاں رکھتے ہیں ہماری فیس بک آئی ڈی میں رکھتے ہیں اور ایسے میں اگر آپ کی فیس بک آئی ڈی کا پاسورڈ ہیک ہو جائے آپ کی آئی ڈی کا پاسورڈ مطلب کے چینج ہو جائے مطلب کے چوری ہو جائے تو آپ کیا کریں گے دوستو ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ٹینچن لینے کے لیے آپ کے پاس میں ہوں آپ کو بس یہ کرنا ہے اس ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو فیس بک میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا دوستو اگر میں کہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی ہیکر کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اپنی آئی ڈی اوپن کرو اور اوپن کیوں ای میل یا پاسورڈ بھی اس کو دے دو لیکن صرف بھی آپ کی آئی ڈی وہ آپ کی پرمیشن کے بینہ ایکسس نہیں کر پائے گا اوپن نہیں کر پائے گا تو یقیناً آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ حیران ہوں گے لیکن آپ کو حیران ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا پروسس سکھانے والا ہوں ویڈیو کو بس اینڈ تک ضرور دیکھنا اور میں صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہا یہ سیٹنگ میں لائیو آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں بتانے والا ہوں آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یا اس سیٹنگ کا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اتنی کمال کی سیٹنگ کا اور اس سیٹنگ کا ہمیں کسی نے بتایا نہیں یا ہمیں پتا نہیں تھا یا اگر بتایا بھی ہوگا تو آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو فیس بک میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کسی ہکر کے سامنے جا کے اپنی آئی ڈیو پن کریں اپنی ای میل اس کو دے دیں یار آپ کچھ بھی کریں لیکن وہ آپ کی آئی ڈی کو ایکسس نہیں کر پائے گا without آپ کی پرمیشن اور اس سیٹنگ کی ویلیو کا آپ کو پتا تب چلے گا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اگر آپ کو اسی ٹیکنالوجی سے جوڑی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ میرے چینل کو کر دو سسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل لازمی کر دو تو فرنس یہ پروسس سکھانے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں موبائل کے سکرین پہ تو فرنس یہاں ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پہ لیکن دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دو باتیں کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس سیٹنگ کا نام کیا ہے اور اس سیٹنگ کے بعد آپ اپنی آئی ڈی کو اپن کس طرح سے کریں گے تو دوستو اس سیٹنگ کے بعد آپ کے پاسورڈ کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس سیٹنگ کا جو نام ہے وہ تو دوستو اس سیٹنگ کے بعد پاسورڈ کی ویلیو کم کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ جیسے ایمیل اور پاسورڈ لگائیں گے تو آپ کی سم پہ ایک ویریفیکیشن کورڈ آئے گا جیسے آپ اس کورڈ سے اپنی آئی ڈی کو ویریفائی کریں گے تو ہی آپ اپنی آئی ڈی کو ایکسس کر پائیں گے ادروائیس آپ نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ اپنے موبائل کی کسی اپلیکیشن میں اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں تو بار بار آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب بھی آپ نیو ڈیوائیس میں یا نیو ایپ میں لوگ ان کریں گے تو آپ سے ویریفائی مانگے گا تو دوستو چلیں بینیٹ ایم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے فیس بک میں تو فرینز یہاں فیس بک میں آنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے سمپلی 3 لائنز پہ کلک کرنا ہے فرینز 3 لائنز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سہ نیچی آ جانا ہے اور آپ کو سیٹنگ ان پرائیویس پہ کلک کرنا ہے تو دوستو اب تھرڈ نمبر پہ آپ کو سیٹنگ کا جو اپشن مل رہا ہوگا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے تو فرینز یہاں اب آپ کو سیکنڈ نمبر پہ جو پاسورڈ انٹ سیکیورٹی کا اپشن ملتا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اگین پاسورڈ انٹ سیکیورٹی میں آنا ہے تو فرینز یہاں آپ کو چینج پاسورڈ کے نیچے جو 2 فیکٹر تھنکشن شہو رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے فرینز اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ مختلف اپشنز مل جاتے ہیں جہاں سے آپ ٹوستے ویریفکشن آن کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جو سجیس کروں گا وہ میسیج کا کروں گا ٹیکس میسیج ایس ایمیس والا ہی آپ کرنا کیونکہ میں آپ کو سکھا بھی یہی رہا ہوں تو آپ کو سیکنڈ نمبر پہ ٹیکس میسیج ایسے میں اس پہ کلک کرنا ہے اور نیکس پہ کلک کر دینا ہے دوستو نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں یہ ہم سے ویریفائی نمبر مانگے گا کہ آپ کس نمبر پہ یہ سیٹنگ آن کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ جس نمبر پہ یہ ٹوستے ویریفکشن آن کرنا چاہتے ہیں آپ کو دے دینا ہے وہ نمبر یہاں تو فرینس اس نے کوڈ سینٹ کر دیا ہے جیسے ہی کوڈ آئے گا ہم کوڈ انٹر کریں گے اور ہماری سیٹنگ آن ہو جائے گی تو دوستو یہاں میرے پاس کوڈ آ چکا ہے میں کوڈ لگا لیتا ہوں تو فرینس یہاں میں نے کوڈ لگا دیا ہے کوڈ لگانے کے بعد ویریفیکشن کوڈ لگانے کے بعد آپ کو نیکس پہ کلک کرنا ہے دوستو یہاں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ رہا ہے ٹو فیکٹر اتھنکشن از آن تو ہماری سیٹنگ آن ہو چکی ہے آپ کو سمپلی ڈن پر کلک کر لینا ہے تو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ آن ہو چکی ہے اور یہاں ٹیکس میسیج اسے میں یہ بھی شو ہو رہا ہے مطلب یہاں سے ہماری ٹو سٹیپ ایڈفیکشن سیٹنگ آن ہو چکی ہے اور اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو فیکٹر اتھنکشن از آن تو ہماری جو سیٹنگ ہے وہ آن ہو چکی ہے جس سیٹنگ کے میں بات کر رہا تھا وہ یہی سیٹنگ ہے کیوں دوستو مزا آیا دوستو یقیناً آپ کو تو مزا ہی آنا ہے آپ کو مزا آیا ہوگا لیکن آپ میری حالت دے سکتے ہیں گرمی میں لیکن دوستو کوئی بات نہیں آپ کا فائدہ ہو گیا میں یہی چاہتا تھا اور فیس بک کے حوالے سے یا کسی بھی سوشل میڈیا ایک کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال ہو یا موبائل میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی if yes تو لائک لازمی کر دینا اور دوستو اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو یار یہ بہت غلط بات ہے دیکھو جھڑا ہو جائے گا ہمارا تو چلو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ